بہت سینئر جنرلیسٹ ہے پاکستان کے حسن عصار صاحب بہت اگریسیو نیچر کی ہے اور میں خود اگریسیو نیچر کا ہوں اس لیے مان کو پسند کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈین پرائیمیسٹر نیدر موڈی ہے اس کے صرف تین کروڑ کی پروپٹی نکلی ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی کے احساسوں کی مالیت تین کروڑ روپے اگر موڈی کے پاس کچھ نہیں تو تین کروڑ روپے کے احساسوں والا موڈی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے وہ بندہ دس سال پرائیمیسٹر آئے اور اس کی صرف تین کروڑ کی پروپٹی نکلی ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی بزنس نہیں ہے اور کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے اور ادھر ایک بلزاری ڈالنندہ وہ ایک پرائیمیسٹر گزرا انڈیا کے اندر جوہرلال نیدو کے بعد وہ جو بندہ تھا اس کے پاس قرائے کا مقام تھا اور اس کے پاس قرائے دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور اس طرح کا ایک کریکٹر پاکستان کے اندر بھی تھے پرائیمیسٹر ملک مہراج خالد وہ بھی اس طرح کہتے ہیں لیکن پاکستان میں بہت کم ہے فور انسٹرن صاحب کی دلیل مان لی جاتی ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے تو آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرو نا پھر مقابلہ اتھیار اٹھا گئی صرف نہیں ہوتا اور آج کل اتھیاریوں والی گیم بھی چلی گئی آپ ان سے مقابلہ کرنا اکانومی مقابلہ کرو آپ نے مقابلہ کرنا ہے ہلتھ سیکٹر میں کرو آئیٹی سیکٹر میں کرو انجیننگ سیکٹر میں کرو آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا بنایا ہے وہ تو آٹوموبائل انڈسٹری میں اتنا آگے چلے گئے ہیں ان کی آئی آئیٹی جو ان کا انسٹریٹوٹ ہے وہ کدھر چلا گیا ہے آپ نے کیا کیا ابھی تک پاکستان کا کون دشمن ہے بھائی جان انڈیا میں پچھلے دنوں ایک پرانی ویڈیو دیکھ رہا تھا نریندر موڈی کے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ہم نے کمپیریزن کرنا چھوڑ دیا ہے وہ اپنی دو ٹائم کی روٹی پوری کر لیں یہی ان کے لئے کافی ہے میں نے پاکستان ہندوستان کو چلانے کے طریقے دس دول سے تارہ لگا دیا اپنا دو ٹائم کی اچھی روٹی کھال لے ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لے رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خریص ہوں گے کافی اچھ ہوں گے دوستو آج کی ریاکشن والی ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے آپ نے سمجھ لیا کہ ویڈیو کس کٹیگری کی ہے اور کس پر باتیں ہو رہی ہیں دوستو تو ٹائم نہ ویشٹ کر کے میں سیدھا مدے پر ہی آ جاتا ہوں اور آج کی پوری ویڈیو کو سیدھا لگاتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ پاکستان انڈیا کے قریب اگلے سو سال تک نہیں آسکتا اور اب یہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا مجواب بھی دوں گا اور اس کے ساتھ آپ جو پہلے بھی آپ نے ہزاروں ویڈیوز بنائی ہیں اور بھی یوٹیوبرز بناتے ہوں گے لیکن یہ کمپیریزن کرنا کائنڈلی بند کر دیں اب یہ بات بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے اور یہ بات کیوں آگے نکلی ہے یہ میں آپ کو آگے سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہو گیا سو سال تک آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ نہیں دلشاد بھائی در میں یہ کہنا چاہوں گا کمپیریزن سو سال نہیں اگر ہم چھتر سال ان کی مطلب یہ ہے کہ چھتر سال سے انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ویسے تو اندوستان بڑا پرانا ہے لیکن ایز اینڈیا ایز ایک کنٹری چھتر سال ہمیں بھی چھتر سال ہوئے اگر ہم اگلے چھتر سال فل محنت کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کئی مقابلہ ہم ان کے قریب نہیں آسکتے کیونکہ اگر دیکھیں اگر تو ہم نے لوگوں کو اہمکوں کی جنت میں رکھنا ہے تو وہ اکلادہ بات ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے اب ریالیٹی اس طرح کیوں ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ریسنڈی آپ نے بتایا اور ہمارے ہاں پر صرف اناؤنس ہوا ہے اب اس کو پتہ نہیں عملی جمعہ پہنایا جاتا ہے کہ یہ نہیں پنایا جاتا کیونکہ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے ہماری حکومت ہی ختم ہو جائے یہ بھی کوئی گرانٹی نہیں ہے اب آپ دیکھیں ان کے پولیٹیشنز ہمارے پولیٹیشنز ان کے لیڈرز اور ہمارے لیڈرز ایک بہت سینئر جنرلیسٹ ہے پاکستان کے حسن عصار صاحب بہت اگریسیو نیچر کی ہے اور میں خود اگریسیو نیچر کا ہوں اس لئے میں ان کو پسند کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈین پرائیم نیچر نیدر موڈی ہے اس کے صرف تین کروڑ کی پرپٹی نکلی ہے ایسے یہ ہے یہ میں نے بھی ایک کلپ دیکھا تھا جی آپ لگا بھی دیجئے گا اب دیکھیں کہ وہ بندہ دس سال پرائیم نیچر آیا ہے اور اس کی صرف تین کروڑ کی پرپٹی نکلی ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی بزنس نہیں ہے اور کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے ہمارے پرائیم نیچر کی طرف آ جائیں ہمارا پرائیم نیچر ابھی جو ابھی جو پرائیم نیچر ہے اس کا آپ شوگر سکینڈل دیکھ لیں رمضان شوگر مل دیکھ لیں آپ کو ایسے ہزاروں سکینڈل مل جائیں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہمارے کنٹری کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کتنے کو لویل ہیں ایسے ہی ہے لندن کے فلیٹس دیکھ لیں اور پھر ابھی دبائی لیکسوں سے پہلے پنامہ ربائی لیکس ہوا پنامہ لیکس ہوا پنامہ لیکس کے اندر ہمارا جو تین دفعہ پرائیم نیچر رہ چکا ہوا ہے اس کے بیٹے جو ہیں وہ اربور روپے کی جہداد کے مالک ہیں اربور ڈالرز کی جہداد کے مالک ہیں اور جو انڈیا کا پرائیم نیچر اس نے دس سال کا ٹینئور پورا کر لیا ہوا ہے اس کے پاس تین کروڑ کی پروپرٹی ہے آپ خود ہی صاحب لگا سکتے کہ ہماری پرائیورٹیز کہاں پہ جا رہی ہیں اور ان کی پرائیورٹیز کہاں پہ جا رہی ہیں دلشاط بھائی یہ تو ہوئی پولیٹیشنز کی بات انڈیویزولز کی اگر بات کرتے ہیں یہ میں کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے نوٹ کر رہا ہوں جب پبلک سے بات کرتے ہیں بڑی صفائی سے ہم ہر چیز پولیٹیشن پہ ڈال کے اپنے ہاتھ جاڑ کے اور گھر چل جاتے ہیں کہ بھائی اگر پاکستان اس حالت میں ہے وہ پرائیم میسٹر کی وجہ سے ہے اس حالت میں ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیا وہ پرائیم میسٹر کسی دوسرے کنٹری سے آتا ہے یا وہ ڈریکٹ اوپر سے آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس میں صرف پولیٹیشنز کو ہم جو ہیں نا وہ کسوروار نہیں سمجھتے اس میں ہماری عوام بھی خود کسوروار ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے ہماری عوام کتنی سڑکوں پہ آتی ہے اور اگر آپ ہی جائے تو ان کو اندر بیج دیا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا کہ آپ کو ازادی پلیٹ میں بیٹھے بیٹھے ملی جائے گی کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے رائٹس کے لیے باہر نہیں نکلیں گے آپ کو ایسے ہی زلیل ہونا پڑے گا آپ مجھے ایک ایسا سیریس ایشو بتائیں جس کے پر پاکستان میں ہوا اور عوام سڑکوں پہ آکے کشمیر میں جو ایشو ہوا پھر ان کی بجلی کے بل بھی سستے کام کیے گئے ان کو آٹے کو گندم میں آٹے میں بھی قیمتوں میں کمی اور ہمارے ہاں اتجاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ سڑکیں توڑ دو یہ کام نہیں کرنا ہوتا پیسفول اتجاج کریں اپنے اتجاج ریکارڈ کروائیں اور جب تک آپ اپنے پر ظلم سہتے رہیں گے یہ گورنمنٹس بھی آپ کے پر ظلم کرتے رہیں گے اور یہ لیڈرز بھی کرتے رہیں گے دلشاط بھائی ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بھائی مقابلہ اس لیے نہیں بنتا ویسے تو میں یہ کلیر لی پہلے بھی کہہ جو کہوں پھر سے یہ دیکھنے والوں کے لیے سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کمپیریزن کے لیے نہیں ہوتی ہماری ویڈیو ہوتی ہے سیکھنے کے لیے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں مطلب ہمارے پالیٹیشن ہو یا کوئی بھی ہو کہ بھائی ہم نے انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے یا ہم انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں ان کے لیے میسیج ہوتا ہے کہ بھائی اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہیلتھ ایڈیوکیشن میں کرو ہاں آپ آئی ٹی میں کرو ہاں پازیٹیو وی میں ایک ہیلتھی جو ان سے وی میں وہ کمپیریزن کرو اس لیے ہوتی ہے مقابلہ نو ڈوٹ آج وہ ان کی جو ایکانومی ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ایکانومی زیادہ ہے ان کی بڑی ہے ان کی عبادی بڑی ہے ان کی مارکیٹ بڑی ہے جس وجہ سے مقابلہ نہیں بنتا آپ مجھے بتائیں کیا یہی ریزن ہے صرف اس کے علاوہ لائلٹی اس کے علاوہ اگر ہم باہر جا کے کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر پاکستان دنیا کے چھٹے نمبر پہ سب سے بڑی عبادی ہے تو اگر عبادی کیاچ دیکھا جائے تو عبادی کیاچ ہمارے پاس بھی ہے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پہ بڑی مارکیٹ ہے تو بڑی مارکیٹ کے ساتھ بڑے مسائل بھی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ایک مذہب زیادہ پائے جاتا وہاں پہ کئی مذہب مذہب پائے جاتی ہیں ان کو بھی تو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے کلچرز ڈیفرینٹ ہے ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک سرگودہ میں پچھلے دن انہوں نے ایک کرسٹین کو جو ہے وہ مار دی ہے مذہب کے نام کے اوپر پہلے وہ انہوں نے جڑا والا کی اندر انہوں نے کرسٹین کے ساتھ کی ہے کراچی میں ان کے ساتھ کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ مذہبی منافرات تو ختم کریں جو کہ آپ نے پاکستان کو آگ میں جونگ دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی واقعہ سننے کو ملتا ہے بہت ریر ملتا ہوگا اگر ان کے ہاں بڑی عبادی ہے تو انہوں نے اس ساتھ کو ہینڈل بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیں بلکل انپائس رہ کے بات کرنے چاہے وہاں پہ بھی ایشو ہوتے ہوں گے وہاں پہ دیکھیں کوئی بھی گھر ہے چاہے وہ ایک عرب چالیس کروڑ کی عبادی ہے یا پھر یہ پچیس کروڑ کی عبادی ہے یا پھر میں کہتا ہوں ایک گھر میں دس لوگ دس بھائی رہتے ہوں گے ایک ہی مذہب سے بھی لانگ کرتے ہوں گے وہاں پہ بھی کوئی لڑائی کوئی مسئلہ کوئی نرازگی ہو ہی جاتی ہے وہاں پہ بیش ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ منورٹیز کی کیا تعداد تھی نائنٹین فورٹی سیون میں آج کتنی ہے اور ان کے وہاں پہ مسلم کی یا منورٹیز کی کیا تعداد تھی اور آج کتنی ہے یہ ادھر سے پتا چلتا ہے کہ کدھر مسئلے زیادہ یا کم عبادی والی دلیل تو آپ دے نہیں سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہے جو کہ واقعی آپ دلیل دے سکتے ہیں وہ ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی سے کافی فرق بڑھتا ہے آپ کی ایکانوی تب ہی ترقی کرتے ہیں جب آپ کے ملک میں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اور فورن انویسٹمنٹ کا تعلق پ ٹوٹل آپ کی پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ہوتا ہوتا ہے اور آپ کی سیکیورٹری کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں آپ باہر کے انویسٹر کے لیے ایک سازگار محول پیدا کریں گے ایک ایسا محول پیدا کریں گے جس میں وہ صحیح فیل کریں گے تب ہی آپ کے ملک میں فورن انویسٹمنٹ آئے گی وہ لہور سے مری جو ہے ہیلیکوپٹر پہ بریانی ٹرانسفر کر کے جاتے تھے لہور سے ہیلیکوپٹر پہ جا رہی ہے بریانی پرائیم نیسٹر کے لیے یہ ہمارے پرائیم نیسٹر کا حال ہے اور ادھر ایک بلزاری ڈالنندہ وہ ایک پرائیم نیسٹر گزرا انڈیا کے اندر جوہرلال نینو کے بعد وہ جو بندہ تھا اس کے پاس قرائے کا مقام تھا اور اس کے پاس قرائے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اس طرح کا ایک کریکٹر پاکسان کے اندر بھی تھے پرائیم نیسٹر ملک مہراج خالید وہ بھی اس طرح کہتے لیکن پاکسان میں بہت کم ہے ہمارے ہاں دو تین بڑی فیملیز جو ہیں جیسے بھٹو فیملی ہے شریف فیملی ہے اب مجھے بتائیں بھٹو فیملی اور شریف فیملی لوی وٹون کے بیگ پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے تین تین کروڑ رپے ان کی گاڑیوں کو ٹائر چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہم غریب کنٹری ہیں ابھی اور جب وہ دورے پہ جاتی ہیں تو پورا پورا چھپن چھپن ساٹھ سٹھ بندوں کا کرو لے کے جاتے ہیں تو جب آپ ملک کے ساتھ یہ لویل ہوں گے تو پھر آپ ملک کیسے ترقی کرے گا یہ چیزیں لوگوں کو پتا ہے سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کو پتا ہے لیکن ایک چیز میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا آج بھی پاکستان میں موسٹلی پبلک کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے انڈیا کا سوروار ہے میں کہہ تو کھڑے کھڑے پوچھ لیتے ہیں عام پبلک کی بات کرتے ہیں اسلام علیکم یار ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے پاکستان کا آپ کے خیال سے پاکستانی ہے دشمن پاکستان کے علاوہ آپ کے خیال سے کون ہے پاکستان کے علاوہ ادھر کی عوامی اور ادھر کے جو ججز ہیں وہ ہی جو سے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے میری امید سے ہٹ کے یہ جواب آیا ہے اگر کسی سے پوچھیں یہ ہی کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اگر آپ کی دلیل مان لی جاتی ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے تو آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرو مقابلہ تھیار اٹھا گئی صرف نہیں ہوتا اور آج کل اتھیاروں والی گیم بھی چلی گیا آپ ان سے مقابلہ کرنا اکانومی مقابلہ کرو آپ نے مقابلہ کرنا ہے ہلتھ سیکٹر میں کرو آئی ٹی سیکٹر میں کرو انجیننگ سیکٹر میں کرو آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا بنایا ہے وہ تو آٹوموبائل انڈسٹری میں اتنا آگے چلے گئے ہیں ان کی آئی آئی ٹی جو ان کا انسٹیٹوٹ ہے وہ کدھر چلا گیا ہے آپ نے کیا کیا ابھی تک آپ نے لوگوں کو طریقے بتایا ہے کرپشن کرنے کے اور باہر کے ملک میں پراپر ایک ایک سبجیکٹ ہے جس میں بتایا جاتا ہے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ کرپشن کی اگزیمپل یہ ہیں اور یہ بات میں ویڈ ریفرنس کار رہا ہوں ٹھیک ہے باہر کی یونیویسٹریز میں بقاعدہ ہمارے یہاں کے جو منیسٹرز یا پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کا نام وہاں پہ بکس میں یا ان کے سلیبس میں ہوتا ہے کہ یہ اگزیمپل ہے کرپشن کی اور ہمارے ہاں جو سیکنڈ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو میسٹر ٹین پرسنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جب آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کا یہ حال ہوگا تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ترقی کریے گا یہ ملک ہمارے ہاں یہ دیکھیں پچھلے ہمارے ہاں تو جمہوری ہے تو شروع سے نہیں ہے دیموکریسی دیموکریسی شروع سے نہیں ہے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ ہے اور ویسے بھی ڈکٹیٹرشپ یہ لی ہے آپ کے نام کے ساتھ اگر بھٹو لگتا ہے تو آپ سندھ آپ کا ہے اور اگر آپ کے نام کے ساتھ میاں لگتا ہے تو آپ پنجاب کے اندر حکومت کر سکتے ہیں ان کے ہی بچے آگے سے حکومت کرتے ہیں ان کے ہی بچے اب یہ تیسری اصل ہے پہلے جلوکار علی بھٹو نے حکومت کی پھر بینیزری بھٹو نے کی اب بلاول بھٹو کر رہا ہے ٹیک ہو گیا ٹیک ہے اب تین سلو سے آپ جو ہیں نا وہ ایک ہی دگر پہ چل رہے ہیں دلشاط بھائی میری جو اپینین ہے دیکھنے والے اس کے اوپر کمنٹ ضرور میرے یہ جو میری ابزرویشن ہے کہ جب تک پاکستان کا سلیبس پاکستان کی ٹیکس بک پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم نہیں بہتر ہوگا تب تک چاہے ہمیں لیڈر اچھا مل جے تب تک چاہے ہمیں کچھ بھی ہو جائے کتنی بھی اور اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہونا تو آپ اس کی جو اخلاقی ذمہ داریاں وہ تباہ کر دے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی کبھی کوئی قوم پیسوں سے تباہ نہیں ہوئی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ تباہ ہو گئی اب یہ جب انہوں نے بم پھینکے تھے ہیروشیما اور ناگا ساگی کے اوپر کیا حالات ہیں ان کے کھڑے ہو گئے نا دوبارہ تو کھڑے دوبارے ہر قوم میں ہو جاتی ہیں لیکن اس قوم کے اندر اخلاقی پستی نہیں ہونی چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا واقعی میں اس طریقے کی باتیں کرنا وہ بھی پاکستان میں رہ کر کلیجہ ہونا چاہیے ورنہ اتنی باتیں ہو جانے کے بعد تو سرکار وہاں کی پولیس وہاں کی اس کے پیچھے لگ جاتی دوستو ان کے پیچھے لگ جاتی اور اب تک یہ دوسری ویڈیو میں نظر بھی نہیں آتے لیکن واقعی میں ان کا کلیجہ ہے جو یہ سچائی انڈیا کے بارے میں پاکستان میں رہ کر بول رہے ہیں اور واقعی میں صحیح بات ہے اب انڈیا پاکستان کا کمپیر کرنا بے اوکوفی ہوتی ہے دوستو بے اوکوفی آپ صاف صاف اس کو کہہ سکتے ہیں انڈیا اب ان سب چھوٹے موٹے دیشوں سے اب موہی نہیں لگاتا دوستو تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو انڈیا ہمارے پیارے بھارت دیش سے دیکھ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا کومنٹ ضرور کر دیجئے گا آپ کے کومنٹ کا انتظار میں ضرور کروں گا پھر ملتا ہوں ایک اچھی سی ریاکشن والی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں